موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شاہد شزاد باجواب آج ہم بات کریں گے لیے بچوں کے تعلیمی میار کے بارے ہمارے آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کی جو پیورٹیز ہیں جو ان کی پسند ہے نا پسند ہے خواہشات ہیں جو ان کی آج کل کی ہوپیز ہیں جو ایکٹیوٹیز ہیں بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں تعلیم کا کہیں بھی عمل دخل نظر نہیں آتا ہاں انہیں پسند ہے اچھا پہننا اچھا ریسٹورنٹس میں جا کے کھانا کھانا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا وارس ایپ سوشل میڈیا سنیپ چیٹ اس پہ اپنی سٹولیز پوسٹ کرنا اور اپنی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ شوکر ہم پیرنٹس اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر وہ اسباب بنا رہے ہیں جو اس کی پوشحالی کا زامن ہے لیکن اس کے برعکس اگر آپ بچوں سے تعلیمی کا آقیت کے بارے میں پوچھیں پور ایکزیمپل انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس لے لیں میٹرک کے لے لیں یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ بچے نے اپنا فیوچر ملڈپ کرنے وہ بیس پندری ہوتی ہے جہاں پہ اس نے کامیابی کے دروازوں کو پراس کرتے ہوئے سٹیج چڑھنی ہے اور آگے بڑھنے تو آج کل ہو کیا رہا ہے کیا بچے اتنا قائم اپنی سٹوڈی کو دے رہے ہیں بالکل نہیں میری جن لوگوں سے ملاقات رہتی ہے چاہے وہ پالیجز کے لیکچرارز ہیں سکول کے ٹیچرز ہیں یا وہ پروفیسرز ہیں پروفیشنلز ہیں جو پوچنگ سینٹرز میں پڑھا رہے ہیں ان سب کی جو سٹیجمنٹس ہیں ملتی جلتی وہ کیا کہ بچے کو پورا سہا پورا سیشن آپ پڑھاتے رہتے ہیں اور جب وہ فیس ٹو فیس آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے یس سر یس سر اوکے سر یس میم یس میم ایسے جیسے ہنڈر پرسنٹ سب کچھ اس کے دماغ میں بیٹھا جائے ہیں اور جب ایگزیم کی باری آتی ہے تو پھر یہاں تو یوں بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور خالی کاپیز آپ کو نظر آتے ہیں یہ میجورٹی میں بات کروں اور فور ڈو فائیو سکس کے بعد جب آپ کو وہی چیز دوبارہ ریکال کرنی پڑے ان سے کنسپٹس کے بارے میں پوچھیں یہاں سے بلکل گا جیسے کبھی انہوں نے پڑا ہی نہیں تھا یہ حقیقت ہے تب ہی تو ہمارے جو ارزلٹس ہیں وہ اتنے ورس سار اگر بچے اپنی ڈیلی کی روٹین لائف میں بہت ساری چیزیں جیسے شو مارنا اچھی گاڑی میں گھومنا اچھے ریسننس میں لنچ اور ڈینر کرنا بوفے کھانا اور پیکنکس منانا اپنی اچھی گھڑی دکھانا ڈیجرال واچز کا زمانہ آگیا وہ دکھانا ایک سے ایک موبائل دکھانا ان سب کے ساتھ اگر وہ اپنے فیوچر سے تھوڑا سکھیں سنسیر ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے اور اس میں اب مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ریسپونسپل پونٹ کیا ٹیچر جو سالوں سال پڑھا رہے ہیں سکول اور کالیجز میں ایک سنگل بک ہوتی ہے اور اگر کوئی پرسن جو ٹیچر یا لیکچرر ہے پروفیسر وہ ایٹین سے ٹونٹی یر سے پڑھ کے اور پھر وہ آٹھ دس سال پندرہ سال سے پڑھا رہا ہے تو کیا وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ ایک چھوٹی سی بک حرام سے پڑھا سکے کیا اس کے کنسیپٹس کلیر نہیں ہوں گے دیفنیٹلی اور سالہ سال سے پڑھا رہا ہے پھر بھی بچے کیوں وہ ریزلٹ نے دے پا رہے ہیں جو ایک ریزلٹس رائٹ بنتا ہے نظر آنا چاہیے مارکیٹ میں وہ ویلیو نظر آنی چاہیے لیکن وہ نہیں آنے اس کا اور بھی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں لیکن ایڈ دائیں جو میرا کنکلوجن ہے وہ یہ ہے کہ سنسیرٹی اس میجر ایشو ٹیچر ڈیلی اگر وہ تھرٹی منٹس بھی بڑھاتا ہے ایک سب ڈیپ کی بات کریں اور وہ تھرٹی منٹس اس پہ سرپ کرتا ہے تو سکس منٹس، ایٹ منٹس، الیون منٹس کا جو ٹائم پریڈ ہوتا ہے اس میں بچہ سبہ سکول کالوجز میں پڑھ رہا ہے ایبلنگ میں کوچنگ سینٹرز میں پڑھ رہا ہے تو اگر وہ ہر سپیٹ کا تھرٹی منٹس کیلپیلیٹ کر لیا رہا ہے اور سکس منٹس میں اس کو ڈوائٹ کیا رہا ہے اور ٹو فیفٹی پیجز میکسیمم بک کی لیند ہوتی ہے اس میں سے ایکسیم آنا ہوتا ہے اور جتنے یہ تھرٹی منٹس ہیں اس میں فکیلٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ ایمپورٹنٹ سارے چیزیں ڈسکس کی جائیں بار بار ریکال کیا جائیں اور ہوتا بھی ہے تو اس کے باوجود کیا بچہ اتنا ڈل ہے اتنا ڈم ہے کہ وہ پاسنگ مارس بھی نہیں لے پا رہا ہے یہ چیز سوچیں اتنی بار چیز ریپیٹ ہونے کے باوجود اگر سٹوڈنٹ یہ تھوڑا دا میمورائز نہیں کر پا رہا تو پھر اس کی انٹینشنز کہاں پہ ہیں ہاں اسے یہ یاد رہتا ہے کہ لاسٹ ایئر ہم نے پکنی کام نہیں دی لاسٹ ایئر کھانا کہاں کھایا تھا لاسٹ ایئر کیا گپ شپ ہوئی تھی لاسٹ ایئر کیا دوست تھے کہاں پہ گھومنے گئے تھے کیا گفٹ مجھے ملا تھا پیرنٹس نے کتنی پاکٹ منی دی تھی کیا مجھے میرا ہم گھومائز لاسٹ ایئر کب نیئر پرچیز ہوا تھا اب گراب ہو گیا نیا سال ہونے کو ہے نیا چاہیے ایسی چیزیں یاد رہ سکتے ہیں لیکن پانچ چھے سپڈیٹس کی اتنی میموری نہیں ہے کہ وہ پاسنگ مارس تک جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بچے میں کہیں نہ کہیں فلور موجود ہے جس کی ڈائریکشن سے اور وہ ڈائریکشن کون سے ہی کرے گا کیا پیرنٹس سے ہی کریں گے یا ٹیچرز کریں گے اگر ٹیچرز کے پاس وہ چار سے پانچ گھنٹے کے پاس لیے آ رہا ہے اور وہ مختلف ٹیچرز سے مختلف چیزیں سیکھ رہا ہے تو پھر باقی کا ٹائم جو ہے سولہ سے اٹھارہ گھنٹے وہ تو گھر میں ہے تو گھر میں چیک اینڈ بیلنس کون رہا ہے یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا ضرور ہے اگر یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کی نہیں سیٹ ہو پائیں اگر یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو آپ کے بچے کا فیوچر سیکیور نہیں آپ اس کی ہر چیز پوری کر رہے ہیں ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں ہر فرمائش پوری کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں پوچھ رہے کہ بیٹا آج آپ کا ہونگورد آج آپ کا کلاسورد یا آج آپ کی کیا کارتا ہے فوکس کیا ہے کیا اچھی چیزیں صرف اس کو لے کے دیتے رہنا اچھا کھلانا پلانا اچھا پہنانا یا فوکس ہی ہونا چاہیے کہ اسے تمیز ہونی چاہیے دوسروں کا رسپیکٹ کیسے کرنا عزت کیسے دینی ہے سپیشلی ٹیچرز کو کیسے رسپیکٹ دینی ہے اپنی سٹڈی پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے ڈیلی ٹارگٹ جو آپ نے اپنے سٹڈی کے سیٹ کرنے وہ کیسے اچھیو کرنے ایڈ دین وہ زیادہ اچھے گریڈ نہ سہی لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ کہیں پہ اڈجیسٹ ہو سکے فیوچر میں ہمارے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں تو پھر یا تو آپ کا اپنا بسنس ہے وہ سنبھال کے بیٹھ جائیں then no issue یا پھر آپ پارٹ آئیم میں کوئی ایسی اپنی سکیز ڈیولپ کریں اس پہ ہرنک شروع کر دیں تب بھی acceptable ہے اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے وہ بھی نہیں کرتے کہ صرف آپ نے ڈگری کیلئے اپنی لائف کو بک کیا ہوا ہے اور وہ بھی کمپلیٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ کا فیچر سیکیور کہاں سے ہو پھر تو میرا خیال ہے کہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنے ٹیچرز کا سیکنڈ اینڈ پہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں پیرنٹس کو اور دھوکہ دے رہے ہیں ٹیچرز کو ہمیں اس معاشرے کو سیٹ اپ کرنے کے لیے سیٹ کرنے کے لیے جو اس وقت سب سے بہترین یا لازمی چیز ہے وہ ہے بچوں کی پرکش اور ہم اس سے گاہ دیں وہ کس وجہ سے کہ ہمارا تعلیمی میار ہمیشہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور ہماری پواہشات بڑھتی جا رہی ہیں ہر پیرنٹ اپنے بچے کو افیسرز دیکھنا چاہ رہا ہے اس لسٹ میں وہ کیسے شامل ہو جبکہ وہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے بہت کم پیرنٹس میں نے دیکھے جو اپنے بچے کے ڈیلی روٹین سے کنسرنڈ ہیں ہاں ایدروائز وہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بچہ کہہ رہا ہوگی جی میں کوچنگ سینٹر جا رہا ہوں جی بچہ ہمارا کوچنگ سینٹر گیا ہوا ہے اس وقت کالیج میں سکول میں جی سکول اور کالیج میں ہوگا وہاں سے کر کے کیا ہے یہ بھی نہیں پوچھنا اور اس کے بعد کے ٹائم میں آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ کا ٹائم سوچل میڈیا کی نظر ہو رہا ہے سنیپ چیٹ پہ آپ سٹوریز وہ دیلی والی شیئر کر رہے ہیں اکاؤنٹس بنانے میں لگے ہیں یا آپ کو اس کلز والا کام کر رہے ہیں یا اپنی روٹین کا جو ٹارگٹ ہے سٹیڈی کا اس کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں اور یہ ٹائم ہمیں نکالنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا تعلیمی میار زیادہ ہو پہتر ہو تو پھر ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا ہم اپنے بچوں کے ساتھ فرینک ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ سنسیر ہیں ہم اپنے بچوں کے لئے سٹرگل کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو پرنسز اور پرنسز بنا کے زندگی گزار رہے ہیں جبکہ اپنی حالت ہر پیرنٹ بہتر جاتا ہے کون سی خواہشیں پوری ہوتی ہیں کون سی ضروریات پوری کرتا ہے کون سی آیاشی ہوتی ہے کب دل چاہتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے ایک کالی شان ہوتل آیا اور آپ کا دل چاہتا ہے میں بیٹھ کے یہاں بے لنچ کر لوں ڈینر کر لوں لیکن آپ نہیں کرتے کیوں کہ جب گھر پہ پہمیلی یہ بچے ہیں ان کے ساتھ کیا جائے تو مزہ آئے گا ان کے بغیر نہیں کرنا ہزاروں خواہشیں اور یہ ساری خواہشیں اپنی گل کرنے کے بعد آپ اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا ہم کہیں پہ لے گئے وہ کیا ہے اگر بچوں کا future secure کرنا ہے ہمیں تو پھر اس چیز پہ ہمیں یہ چیز ماننی پڑے گی کہ یہ جو تعلیمی میار تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے بچوں کی progress stable نہیں ہے اس progress کو stable کرنے کے لیے check and balance اور بچوں کی پربریش کے لیے check and balance کا ہونا ضرور ہے آپ اپنے ایٹھ گیٹھ دیکھیں اپنی daily routine جو parents ہیں وہ ذرا judge کریں کہ جی ہم کہاں پہ ہیں ہماری daily routine کیا ہے اور اس میں ہمارے بچوں کا کیا عمل دوکل ہے ہم کتنے ان سے concern ہیں تو آپ کو بہت کام پرسنٹیج نکلے گی جبکہ یہ پرسنٹیج 90% ہونی چاہیے اور یہی سب سے important چیز ہے میری آپ سے کی ذارش ہے کہ تھوڑا سا اس طرف بھی دھیان دیں جہاں اپنی زندگی کو اتنے جنجیلوں میں ڈال کے اپنی خواہشات اور ضروریات کو کم کر کے بلکہ مار کے اپنے بچوں کی اشیاں پوری کر رہے ہیں وہاں ان پہ check and balance بھی رہے ہیں ان کو وہ طریقے سکھائیں جو آپ کے parents نے آپ کو سکھائیں ہمارا دور بہت ہی بہتر دوروں میں سے ایک دا اور اب جو آرہا ہے وہ اس سے کہیں مختلف ہے اپنی گرد گرد بھی نظر رکھیں اور اپنے بچوں پہ بھی check and balance رکھیں after all ہم ساری زندگی انہی کے لیے وقف کیے ہوئے اس چیز کو دیکھئے گا اپنی مزید اگر آپ کی کوئی قیمتی آرہا ہے اس سے بھی مجھے مجھے شامل کیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پہ سبسکرائب کیجئے گا اور دعا کیجئے گا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے یہ ثابت کر سکیں کہ ہم نے دیانت داری سے اپنے فرائس سر انجام دیئے اور اللہ ہماری پاکشش فرمائے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے راہ کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی